بسم اللہ الرحمن الرحیم کرکٹ ایک بار پھر ہار گیا ہے اور نتیجہ کسی بھی ٹیم کے حق میں نہیں آیا پاکستان کے حق میں ضرور آیا ہے یہ میں آپ کو ایک ہیڈن پروت بتانے جا رہا ہوں کہ اس میچ کا نتیجہ دراصل پاکستان کے حق میں آیا ہے کیونکہ پاکستان کو اٹلیسٹ اپنی خامیوں کا اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کو کہاں کہاں بہتری کی ضرورت ہے پاکستان کو اس طرح کا پریکٹس میچ نہیں مل پایا جس طرح کا پریکٹس میچ سری لنکا کو مل پایا تھا کہ سری لنکا نے ایک اچھی خاصی سٹریندھ کی ٹیم کے خلاف وام اپ میچ کھیلا تھا پاکستان کیونکہ سری لنکا آلیڈی موجود تھی اور آسٹریلیا سری لنکا کا میچ ہو رہا تھا تیسرا تو پاکستان کو اس دن جو ہے وہ میچ نہیں مل پایا اچھا میچ پریکٹس میچ نہیں مل پایا لگ بات پاکستان وہ جیت گیا لیکن کیونکہ مخالفت میں جو ٹیم تھی وہ بلکل ہی سی ڈی کیٹیگری کی آپ کہہ سکتے ہیں وہ ٹیم تھی آسٹریلیا کی تو اس کے خلاف پاکستان نے جیتنا ہی تھا پاکستان کو وہ پریکٹس نہیں مل پائی بٹ میرے خیال میں اس میچ میں پاکستان کو اچھی پریکٹس ملی ہے اور پاکستان کو بغیر ہار کے پریکٹس ملی ہے اور پاکستان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اب اس میں کیا کیا خامیہ ہیں اور ان خامیوں کو بھی ڈسکس کریں گے آج کے اس پوست میچ انالیسز میں اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے بابر آزم کے حوالے سے امیزنگ ایننگ اگین بہت اچھا کھیلے ہیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ جی اپنی ذات کے لیے کھیلتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں رادر میں تو خیر نہیں کہتا بہت سارے لوگ کہتے ہیں لیکن بابر آزم نے آج ٹیم کے لیے کھیلا ہے بہت شاندار ایننگز بابر آزم کی ففٹی نائن انہوں نے کیا ہے ناٹ آؤٹ رہے ہیں پاکستان کی ٹیم کو سنگل ہینڈلی وہ ایک سو ساتھ تک لے کر کے گئے ہیں اب دیکھئے کہ ففٹی پرسنٹ سے زیادہ تو سکور انہوں نے کر لیا وہ باقی ٹیم جو ہے وہ وہ کہاں گئی ہوئی تھی یہ سمجھ سے بالاتر ہے پاکستان کی ٹیم میں جو خامیاں دکھائی دی ہیں اس میں سے تو سب سے بڑی خامی تو یہی ہے کہ جو ہم مستقل جس کا عذاب جھیل رہے ہیں بڑے عرصے سے اور وہ ہے فخر زمان کی صورت میں ہمیں ملی ہوئی ایک پرابلم کہ جو نہ ہم وہ کہتے ہیں کہ نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں وہ والی سیچویشن ہماری بنی ہوئی ہے اور فخر زمان ایک بار پھر ڈسپوائنٹ کیا ہے انہوں نے اور سٹارٹ میں وہ آؤٹ ہوئے ہیں ہم ان پر ریلائی نہیں کر سکتے ہمیں ریلائیبل اوپنرز کی ضرورت ہے تو میں میں نے جو لائیو پوسٹ میچ انالیسز کیا ہے اس میں بھی میں نے یہ بات کیا ہے کہ کامرہ نکمل کو آج ہم نے بہت مس کیا ہے کامرہ نکمل کو ہماری ٹیم میں ہونا چاہیے وہ باہر بنتے ہی نہیں ہیں ٹیم سے مجھے نہیں پتا کہ ان کے اوپر یا تو کوئی بڑا الزام ہے ان کے اوپر کوئی بہت ہی بڑا گناونا جرم انہوں نے کیا ہوا ہے تو جنہوں نے جرم کیے ہوئے ہیں اگر وہ ٹیم میں دوبارہ واپس آ سکتے ہیں تو اس کا تو کوئی ثابت نہیں ہے کسی قسم کا کوئی جرم تو اس کو تو ٹیم میں آنا چاہیے اگر آپ سینتیس سالہ محمد عرفان کو لے کر کے آ سکتے ہیں تو محمد عرفان سے تو وہ چھوٹا ہی ہے قدمے بھی چھوٹا ہے ویسے تو بہت زیادہ اور عمر میں بھی کچھ کم ہی ہے محمد عرفان سے پہنتیس سال کی عمر ہے ان کو تو آنا چاہیے نا ٹیم میں موقع ملنا چاہیے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اگر ہمارے پاس وہ ہوتا تو آپ کے پاس رزوان سے بیٹر بیٹسمن ہوتا میں یہ نہیں کہتا کہ آج رزوان نے اچھا پرفارم کیا ہے تھرٹی ٹو انہوں نے کیا ہے مناسب ساتھ دیا انہوں نے بابر آزم کا لیکن اس سے بہتر ہمارے پاس آپشن موجود ہے ٹی ٹونٹی میچز میں اٹلیسٹ اور وہ آپشن ہمیں استعمال کرنی چاہیے مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ آپشن ہم استعمال کیے بغیر رہ سکتے ہیں کیونکہ جو اوپننگ آپ کی ہے وہ بڑا پرابلم ہے اور اوپننگ کو جتنا زبدس طریقے سے کامران اکمل فل کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا کیونکہ وہ جب اوپننگ میں آ جائے گا تو نیچے آپ کے پاس بابر آزم اور کامران اکمل اگر اوپننگ کرتے ہیں تو نیچے آپ کے پاس مارجن بہت بچ جاتا ہے دو کھلاڑیوں کی جگہ بنتی ہے ایک وکیٹ کیپر کی بھی جگہ آپ کے پاس آ جاتی ہے کہ آپ ایک جو وکیٹ کیپر کی جگہ بھی کسی کو کھلا سکتے ہیں یعنی پانچویں نمبر پہ بھی کسی کو لا سکتے ہیں تو اگر آپ اس کو کھلائیں اور ساتھ میں تھوڑا سا ایکسپیرینس ایڈ کر لیں ٹیم کے اندر میں کچھ یہ نہیں کہتا کسی کا نام نہیں لیتا جو بھی آپ کے پاس ایکسپیرینس پلیئرز اویلیبل ہیں ان میں سے کسی کو لائیے یا پھر اب اگر زیادہ مسئلہ ہے تو پھر کسی نئے اوپنر کو لے کر کیا یہ جس کے اوپر آپ ریلائے کر سکیں فخر زمان کو ہم نے بہت موقع دے دی ہیں بہت موقع دے دی ہیں ورلڈ کپ میں ہم اس پہ ریلائے نہیں کر سکتے یہ میری فیلنگ ہے یہ میرا انالیسز ہے آپ اس سے ڈسگری کر سکتے ہیں لیکن میں اپنے دل سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے بیٹسمن کے اوپر آپ ریلائے نہیں کر سکتے ریلائےبل نہیں ہے پچھلی سات ایننگز میں آپ دیکھ لیں اس نے کیا سکور کیا ہے گیارہ سکور کیا ہے تو ایسے کھلاڑی کو آپ کیسے کس طرح سے آپ ریلائے کر سکتے ہیں سات ایننگز میں چلیں چار میں بھی چلا ہوتا چار میں بھی اس نے سکور کیا ہوتا اور تین میں ناکام ہو گیا ہوتا تو ہم اس کو مان لیتے ہیں تین میں بھی کامیاب ہوا ہوتا ارے بھائی گیارہ سکور جب آپ سات ایننگز میں کریں گے تو آپ ٹیم کو کہاں لے کر کے جائیں گے کہاں چھوڑ کے جائیں گے پھر حارس سویل نے آج کوشش کی وغیدہ نا کبوہ چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا اس نے کوشش کی کہ میں بیگ ہیٹنگ کرتا ہوں بھائی ایسی چیز نہیں ہے پہلے اپنے آپ کو سیٹل کرو جو آپ ایک اچھے خاصے بیٹسمن ہو ایک بیٹسمن ایسا چل سکتا ہے جو رنہ بال بھی کرے آپ ون ڈاؤن پہ آئے ہو آپ اپنی اوریجنل کرکٹ کھلو بیچ میں جہاں موقع ملے جب پاؤنٹ جو ہیں وہ سیٹل ہو جائیں جب بلہ آپ کا چلنے لگے جب آپ گرپ کر لو اپنی سیچویشن کے اوپر اس کے بعد آپ کو چھکا مارنے کی بھی چانس ملے گا لیکن سٹارٹ میں آپ اس طرح سے کراس بیٹ آپ پل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ میڈل اور آف کے اوپر بال ہے اور اس کی اتنی ہائٹ بھی نہیں ہے جس کو آپ لے کر کے اتنا تو وہ اس طرح کی شورٹ تو پھر مس ٹائم ہی ہوتی ہے نا تو ہارس سوہل کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے لیکن مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہارس سوہل کو بھی نکالو میں نہیں بھئی یہ مانتا ہارس سوہل کو ٹیم میں ہونا چاہیے ہر ٹیم میں دیکھئے نا اب آپ آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے اس کے اندر سمیت موجود ہے سمیت اتنے لمبے لمبے چھکے مارنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن وہ اس ٹیم کے اندر موجود ہے آپ اس کو ٹیم سے باہر نہیں نکال سکتے چوکے چھکے یہ بھی لگا لیتا ہے بہت بگ ہٹر نہیں ہے لیکن چوکے چھکے لگا لیتا ہے ٹائمر بہت اچھا ہے پرفیکٹ بیٹسمن ہے ایک بیٹسمن آپ کے پاس پرفیکٹ ہونا چاہیے جیسے آج سٹارٹ میں اگر دو کھلاڑی آؤٹ ہو جاتے تو تیسرے نمبر پہ آپ کے پاس ایک کھلاڑی ہونا چاہیے جو آگے لے کر کے جائے میچ تو ہارس سوہل کو تو میں بالکل اپنی پلینگ 11 سے نہیں نکالوں گا ہاں جس کو میں نکال سکتا ہوں وہ ہے آصف علی اگین ڈسپوائنٹ کیا آصف علی کو یار یہ تو جان لینے والی بات ہے اب اس سے زیادہ کیا موقع دیں گے ہم آپ کو کتنے میچز چاہیے آپ کو موقع چاہیے آپ کو اپنے آپ کو پرفارم کرنے کے لیے آپ کے پاس اس سے بیٹر موقع کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو 2.2 آورز ملے ہوئے ہیں اور آپ کو پوری اجازت ہے کہ آپ کھل کر کے کھیلیں اور آپ سے بال جو ہے وہ باؤنڈری سے باہر نہیں پھینکی جاری میں تو اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں اب آپ خوشدل شاہ کو لے کر کے گئے ہیں ای وڈ سجسٹ سٹرانگلی سجسٹ کہ نیکسٹ میچ میں آپ آصف علی کو بٹھائیں خوشدل شاہ کو موقع دیں بس یہ بہت ہو گیا بہت ہو گیا اور لوگوں کو لے آئے ہیں خوشدل شاہ بھی نہیں چلتا اور کوئی ہٹر کو لے آئے ہیں لیکن یار یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے یہ زیادتی ہے یہ اور لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے ٹھیک ہے وہ مصبا الحق کے ریجن سے میں بھی فیصلہ باد سے تعلق رکھتا ہوں ان کا بھی فیصلہ باد ہے مصبا الحق بھی فیصلہ باد ریجن سے تعلق رکھتے ہیں لیکن جہاں پہ ٹیم کی بات ہے وہاں پہ آپ ان چیزوں سے آپ کو نکلنا چاہیے میرے خیال میں پاکستان کو نیکسٹ میچ کی اگر ہم اس میچ کے تو بات کریں تو محمد عرفان نے جب بالنگ کی ہے تو وہ تو نائٹ میئر ان کا آور پاکستان کے لیے ثابت ہوا ہے ایک آور میں چھبیس رنس پہلا آور ان کا برا نہیں تھا یہ الگ بات کہ پہلے آور میں بھی وہ ایک فل ٹاس بال انہیں کی ہے جو کہ نو بال ہوتے ہوتے بچی ہے بڑی سرپرائزنگ بال تھی ویسے وہ وارنر کے لیے وارنر کی آج ہمیں وہ چیز نظر نہیں آئی لیکن آج ہمیں ایرن فنچ کا بڑا بلہ بڑے سٹریچر کا بیٹسمن ہے زبردست اس کی بیٹنگ ہمیں ایرن فنچ کی دکھائی دی ہے تو خوشی ہوتی ہے ایسے بیٹسمنوں کو جب ہم بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایرن فنچ نے آج زبردست پرفارم کیا ایک آور میں چھبیس رنس چھکے لگائے چھوکے لگائے زبردست پرفارم کیا اور میچ تقریباً پاکستان کے ہاتھ سے نکال دیا تھا بٹ انفورچنیٹ کے پانچ آور پورے نہیں ہو پائے پانچ آور میں ان کو پینتیس رنس چاہیے تھا تھری پوائنٹ سم آورز میں انہوں نے یہ سکور اس سے زیادہ کر لیا تھا فورٹی ون کر لیا تھا اور آمر بھی آج تھوڑا سا آف کلر نظر آئے پاکستان کی بالنگ کے اوپر تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے وغیر یونس کو اور ہوفولی اگلا جو میچ ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اب عرفان کی جگہ فریش بلڈ کو لے کر کے آنا چاہیے آپ کے پاس دو اپشنز موجود ہیں دو بالرز آپ کے پاس ہیں آپ کے پاس محمد حسنین موجود ہے اس کو پریفر کرتے ہیں تھوڑا ایکسپیرینس ہے آسٹریلیا کے خلاف کھیلا بھی ہوا ہے ان کھلاڑیوں کے خلاف کھیلا ہوا ہے تو آپ محمد حسنین کو آگے لے آئیے اگر نہیں لانا چاہ رہے تو محمد موسیٰ کو موقع دیجئے نئے لڑکے ہیں جان لڑائیں گے انفورچنیٹ ہے محمد عرفان کے لیے سنتیس سالہ محمد عرفان اور بڑا مشکل سے ان کو موقع ملا ہے لیکن اگین میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بس ان کے لیے انفورچنیٹ پاکستان کو دو چینجز ضرور کرنی پڑیں گی عاصف علی اور محمد عرفان کو اب میں نیکسٹ میچ میں نہیں دیکھنا چاہ رہا کیونکہ میرے خیال میں نیکسٹ میچ میں آپ کو اپنے ویننگ بیسٹ ویننگ کامبینیشن کے ساتھ جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان میں سے اترنا پڑے گا خوشدل کو ڈیبیو کروائیے محمد موسیٰ کو یا تو ڈیبیو کروائیے یا پھر محمد اسنین کو ٹیم میں واپس لے کر کے آئے یہ باقی ٹیم میرے خیال میں ٹھیک ہے اور بہتر پرفارم کرنا چاہیے باقی لوگوں کو بھی تو یہ ایک پاکستان کے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ اس جو کچھ بھی آج ہوا ہے اس سے وہ سبق سیکھے اور اگلے میچ میں بہتر پرفارم کرے آپ کے خیال میں میں نے یہ جو چینجز بتائی ہیں وہ آپ کے خیال میں ٹھیک ہیں کیا کچھ لوگ شاید یہ کہیں کہ فخر کو نکال کے اس کی جگہ بھی لے کر کے آنا چاہیے امام الحق پراپر بیٹسمن ہے امام الحق نو ڈاؤٹ لیکن میرے خیال میں فخر زمان کو ایک بار چانس دیں اور اگر وہ اس سیریز میں نہیں چلتا تو پھر فخر زمان کو دوبارہ پھر ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ آگے انشاءاللہ شرجیل بھی آپ کے پاس ایک آپشن آ رہی ہے تو میں یہ نہیں چاہ رہا یہ اگر فخر زمان کی جگہ کھلا لیں گے امام الحق کو تو میں اس کو برا نہیں مانوں گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فخر زمان کو موقع دیں دوسرے میچ میں بھی اگر نہیں چلتا تو پھر تیسرے میچ میں اس کو بالکل موقع نہ دیں اور پھر اس کو خدا حافظ کہہ دیں اور اب آپ کی کیا بیٹنگ پلائنگ 11 بنتی ہے نیکس میچ کے لیے آج کے میچ میں بابر آزم کے لیے کیا کہنا چاہیں گے بابر آزم اگین ہیٹس آفٹو ہیم کپتانی کا پریشر بھی نہیں لیا بہت اچھا پرفارم کیا پاکستان کے لیے اور کرکٹ کے لیے اور آسٹریلیا کے لیے سب کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے بات موسم اللہ کے اختیار میں ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اپنی رائے دیجئے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولیے بابر حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ